مزفرپور کی کیج جیوال بلڈ سنٹر میں یوہا رکھتداتا گروپ کی اور سے رکھتدان شفر کاریوجن کیا گیا اس رکھتداتا شفر میں یوہاو نے برچھر کر رکھتدان کی ایس میں قریب تیس سوڑنٹ بلڈ ایک قطرت کیا گیا وہیں یوہاو نے لوگوں سے عادق سعادق رکھتدان کرنے کے لیے جا گروپ کیا انہوں نے بتایا کہ رکھتدان کرتے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے رکھتدان مہادان ہے اس افسر پر صندیب کمار مکل سنسدھاپا گوپی مہتا سنتوش مہاکال سیوہ دلدیج آکاش شودری نے سنگتروب سے دیپ رجلت کر کارکرم کا شبارم کیا سنسدھاپا گوپی مہتا نے کہا کہ رکھتدان کرنا چاہیے جس سے ضرورتمند لوگوں کو آسانی سے بلڈ مل سکے اس دوران رکھتدیروں کو انگل وسترو و سرٹیفیکٹ دے کر سمبانت کیا گیا مہتا پر مہنک راج پرکاش شوہان، آکاش سنگھ راجپوٹ آمن کمار مونٹی، انجھ پلری وال آکاش کمار رونک کریان آریان، امرنات آدیتی شوشان شیوہ کمار سمیت انی موجود تھے رکھتدان کر کے بہت اچھا لگنا ہے تو سندیس دیاں چاہیے گا سندیس دیاں چاہیے کم سے کم اپنوں کے لیے تو جرور رکھتدان کریں دوسرے کے لیے کریں یا نہ کریں لیکن کم سے کم آپ کے گھر پڑیبار میں کسی کو جرورت پڑے تو آپ جگار کے بے وستہ میں نہیں رہی اپنے کیجئے اور اپنے گھر پڑیبار کے لوگ کو کہیے کرنے کے لیے اس کے باوجود نہیں ہوتا ہے تو دوسرے کو کہیے یوہا رکھداتا گروپ مجھپرپور کے طرف سے جوران چھپڑا استیرت کے جریوال ہسپیٹل میں رکھدان سیویر کا آئے ہوجن کیا گیا جس میں لوگ ابھی کافی برچر کے حصہ لے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ فیس بوک کے مادیم سے بہت سارے لوگ اور بھی دوست لوگ کے مادیم سے آئے ہیں اور یہاں ڈونیشن کیے ہیں اور ڈونیشن کرنے ابھی بہت سارے لوگ بھی پہنچے ہیں تو چکہ ابھی تو آگرا نہیں بتا سکتا کہ کتنے لوگ ابھی جور پائیں گے لیکن بہت خوشی مل رہی ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ لوگ برچر کے آ کر کی حصہ لے رکھدان کر رہے ہیں ابھی کتنے لوگ ابھی لگ بھگ 12 یا 15 لوگ نے اپنے ریسٹریشن کروایا ہے کیونکہ اور بہت سارے لوگ ابھی آنا ہے باقی ابھی یوہا پی میں دیکھا جائے تو رکھدان دنے سے بہت لوگ کتر آتے ہیں اس پر کیا آپ کی یوہا پیدیا سے ریپیٹ رہے گی رکھدان کرنا چاہیے سبھی کو رکھدان سے کسی کو کوئی سمسیاں نہیں ہوتی ہے حالانکہ ان سے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں آپ آج کل تو انٹرنیٹ کا جوانہ ہے گوگل پہ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے ان سے بہت ساری جانکاری ملتی ہے ہم لوگ بھی خود اس سے جانکاری لیے ہیں لیتے ہیں لیتے رہتے ہیں کہ کس سے کب رکھدان نہیں کرنا چاہیے کب رکھدان کرنا چاہیے تو اب تو سوشل میڈیا کا جوانہ ہے سوشل میڈیا سے بہت ساری چیز خبر آپ پڑ سکتے ہیں جان سکتے ہیں جاننے کے بعد ہی رکھدان کریں جو سیبر چلائے کتنے ویسے کتنے ویسے کتنے ویسے رہے گی دس ویسے تین ویسے تک رکھدان سوبر چلے گی کیا ریپریشٹ رہے گا یہاں کہ خاص کا مجھول کو واسوے سے روکیشن کیا ہے آپ کا یہاں پا آنے کا کیجریوال ہسپیٹل رکھدان کر کے کرنا چاہیے یہ رکھدان کرنے سے سڑیر کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ مطلب ری سائیکل ہوتا ہے